موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلین اما بعد معزز محترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں برزقی زندگی سے متعلق ایک خوبصورت منظر پیش خدمت ہے اور وہ منظر پیش آتا ہے مومنوں کے ساتھ آج کے درس کا موضوع ہے بندے مومن کے قبر میں اپنے نیک عمال سے ملاقات کا منظر یہ نماز یہ روزہ یہ تلاوت یہ تسبیح یہ تحلیل یہ حج یہ عمر یہ صدقات و خیرات یہ سب نیکیاں ہیں اور اگر کوئی شخص ان نیکیوں کو اللہ کی رزاج ہوئی کے لیے اخلاص کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا اچھا بدلہ اس کو دنیا میں بھی ملتا اور مرنے کے بعد بھی ملے گا آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں دو واپس لوٹ آتی ہیں ایک اس کے ساتھ چلی جاتی ہے واپس لوٹنے والی چیزیں کیا ہیں اس کے اہل و عیال اس کا مال اور میت کے ساتھ اس کی قبر میں برزخی زندگے میں کیا چیز جاتی ہے اس کا عمل تو یہ عمل جو جاتا ہے کس طرح سے بند مومن اس کو دیکھتا ہے کیسے اس سے ملاقات کرتا ہے مسلم احمد کی اٹھرہ ہزار پانسو چونتیس نمبر کی روایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بند مومن منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے جنت کا بچھونا بچھا کر کے کہا جاتا ہے نئی نویلی دولان کی طرح سو جا سو جا اس دولان کی طرح جس کو اس کے محبوب شہر کے سوا کوئی نہیں جگاتا ہے یہ خوبصورت منظر ابھی گزرا نہیں ہوتا ہے یا جیسے یہ منظر گزرتا ہے اتنے میں اس بند مومن کی قبر میں انتہائی خوبصورت انتہائی خوشنمہ لباس پہنے ہوا اور انتہائی اچھی خوشبو لگائے ہوا شخص اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے فرشتے اس کو بول دیتے ہیں کہ سو جاؤ دولان کی طرح جس کو اس کا محبوب پرشتے دار اس کا شہر جگائے گا اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی قبر میں ایک اور خوبصورت منظر پیش ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَعْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجِهِ طَيِّبُ الرِّيحِ اس کی قبر میں ایک انتہائی خوبصورت انسان خوبصورت لباس پہنے ہوئے اندہ خوشبووں سے معتر شخص اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے ہی وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے اللہ کے بندے تمہیں خوش خبری مغارک ہو تمہارے لیے بہت اچھی خبر لے کر آیا ہوں یہی وہ دن ہے جس کا دنیا میں تُس سے وعدہ کیا جاتا تھا قرآن میں جس کے وعدے موجود تھے کہ مرنے کے بعد اچھا عمل کرو گے مرنے کے بعد یہ نتیجہ سامنے آئے گا جب وہ خوبصورت شخص خوشنما شخص اندہ لباس پہنے ہوا شخص اندہ خوشبوں سے معتر شخص جب یہ خوش خبری سناتا ہے بندے مومن کو تو بندے مومن پوچھتا ہے تو ہے کون میں تو تجھے پہچانتا نہیں ہوں اللہ وآلہ میں تجھے پہچان نہیں رہا ہوں اتنا خوبصورت انسان میرے پاس آیا اتنی اندہ خوشبوں لگائے ہوئے ہیں اتنا شاندار لباس پہنے ہوئے ہے کون تو تو جواب دیتا ہے فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَا بندے مومن سوال کرتا تو کون ہے میں نے جب تجھے دیکھا تب ہی مجھے اندازہ ہو گیا تو میرے لئے اچھی خبر لائے ہوگا تیرا چہرہ بتا رہا تھا تیرا لباس بتا رہا تھا تیری خوشبوں بتا رہی تھی کہ تو اچھی خبر لے کر آیا میرے پاس مَنْ أَنْتَا تُو کون ہے وہ خوبصورت شخص جو لباس امدہ پہنے ہوئے ہیں اچھی خوشبوں لگائے ہوئے ہیں اس کی قبر میں جو داخل ہوا شخص وہ کیا کہتا ہے اَنْ أَمَلُكَ سُوَالِهُ اے اللہ کے بندے میں تیرا عمل ہی تو ہوں تیرا نیک عمل ہوں کوئی الگ چیز نہیں ہوں تیری زندگی میں تیرے ساتھ تھا تو جو نیکیہ کرتا تھا قرآن پڑھتا تھا تصویح کرتا تھا تحلیل کرتا تھا تقبیر کرتا تھا روزے رکھا کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعائیں مانگا کرتا تھا انہی چیزوں کو اللہ نے جمع کر کے اور مجھے خوبصورت انسان بنا دیا میں تیرے ساتھ رہوں گا میں تیرا ساتھی ہوں اَنْ أَمَلُكَ سُوَالِهُ جب بند مومن یقین کر لیتا ہے کہ میرا عمل مجھ سے مل گیا اور اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا عمل کو اللہ نے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا میرے عمال کو اللہ نے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا اور میں کامیاب ہو گیا بند مومن مارے خوشی کہ کہتا ہے اے اللہ جلدی قیامت قائم کر دے میں اپنے گھر والوں کو خبر دے دو اے اللہ جلدی قیامت قائم کر رب اقمسا دو مرتبہ اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بند مومن کیا کہتا ہے اے اللہ جلدی قیامت قائم کر دے جلدی قیامت قائم کر دے میں اپنے گھروانوں کو بتا دو دوں میں کامیام ہو گیا میں جنتی ہو گیا اللہ نے میرا بیڑا پار کر دیا تو یہ ابو دعوت کی اور اسی طرح مسلم احمد کی روایے تھے اس حدیث سے پہلی باتیں معلوم ہوتی ہے کہ دنیا دار العمل ہے جیسے عمل کرو گے وہ ایسے حتیجہ سامنے آئے گا دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین چاہے جیسی شکل دے سکتا ہے ایک حقیر قطرے کو اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں خوبصورت انسان بناتا ہے جو رب العالمین ایک حقیر قطرے کو ماں کے پیٹ میں خوبصورت انسان بنانے پر قادر ہے وہی رب العالمین انشاءاللہ نیک لوگوں کے اعمال صالحہ کو قبر میں خوبصورت انسانی شکل دے سکتا ہے لینے پر قادر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ بھی کہ اللہ تلق کرتا ہے ایسا خوبصورت انسان بنا دیتا ہے عمالِ صالحہ کو تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ قبر میں انسان اپنے عمل کو دیکھے گا تو پہچان نہیں پائے گا پہلے مرحلے میں پہچان نہیں پائے گا پوچھے گا تو کون ہے تو یہاں کیسے آ گیا میری قبر میں کیسے تو داخل ہو گیا تو جواب دے گا آنے عمل میں تلق چیز نہیں ہوں میں تیرے ساتھ رہوں گا تیرا عمل ہوں اسی لئے قرآن میں جائے گا رب العالمین نے کامیاب بندوں کی صفت بیان کرتے ہو فرمایا جو لوگ ایمان لاتے اور عملے صالح کرتے ہیں ایمان لاتے اور عملے صالح کرتے ہیں چوتھی چیز یہ معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی شکل سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے سامنے والا کوئی خبر لے کر جب آتا ہے نا تو اس کی شکل و صورت سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے یہ اچھی خبر لے کر آیا ہوگا اور اسی کو دنیا میں قیافہ شناسی بھی کہتے ہیں سہرے دیکھ کر کے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آدمی کس مزاج کا ہوگا کنفرم تو نہیں ہوتا لی کہ اندازہ ہو جاتا ہے شکل و صورت دیکھ کر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا کس موڑ میں ہے کیسی خبر لے کر آ رہا ہوگا کیسی بات کرے کہ اندازہ ہو جاتا ہے پانچوی بات یہ معلوم ہوئی بند مومن جب قبر کے اندر اپنے نیک عمال کو خوبصورت انسان کی شکل میں دیکھے گا تو اتنا خوش ہو جائے گا اللہ سے قیامت قائم ہونے کی دعا مانگے گا کہ اللہ جلدی قیامت قائم کر دے اپنے گھر والوں کو بتا دوں میں کامیاب ہو گیا اپنے گھر والوں کو خوش خبری سنا دوں اور اپنے گھر والوں سے مل جاؤں اور چھٹی اور آخری بات یہ کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ اگر اسے کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے اس کو کوئی اچھی خبر ملتی ہے اپنے بارے میں کوئی بہترین خبر معلوم ہوتی ہے تو اس کو وہ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے گھر والوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے بارے میں کوئی برائی معلوم ہوتی ہے کوئی عیب معلوم ہوتا ہے تو اس کو کوشش کرتا ہے کہ چھپ جائے کسی کو پتہ نہ چلے قرآن میں اس کی دریل موجود ہے جب نیک آدمی قیامت کے دن اپنے نام عامال کو پائے گا دہنے ہاتھ میں تو کیا کہے گا ہاؤ مقرؤ کی تابیہ لو میرا نام عمال پڑھ لو اور جو ناکام شخص ہوگا اس کا نام عمال اس کے بائے ہاتھ میں پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو کیا کہے گا یا لی تنی لموتہ کی تابیہ اے کاش مجھ کو میرا نام عمال نہ دیا جاتا تو یہ بند امومن جو قبر میں کہے گا اللہ سے اللہ قیامت قائم کر دے خوش ہو جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پر یقین کرنے کی توفیق دا اللہ ہمیں اس حدیث کے دریعے عمل سالح کا جذبہ اتا فرما کہ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کریں یہ منظر ہمارے سامنے آ جائے کہ اللہ ہم قبر میں جب جائیں گے تو ہمارا یہ عمل خوبصورت انسان بن کے آئے خوشبودار انسان بن کر کے آئے پاکیزہ لباس پہن کر کے آئے ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل بصورت انسان بن کر کے ڈراؤنی شکل میں آئے عمل جیسا پاکیزہ ہوگا تو اسی شکل و صورت بھی اس کی اچھی ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمتوہ مسلمانوں کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق ادا فرما ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن